اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے بائیت عویدی مذہب کے بارے میں بائیت یا عمر بائی ایک آزاد ایسیت رکھنے والے مذہب میں سے دنیا کا سب سے نومالود مذہب ہے جس کے بانی مرزا حسین علی نوری المعروبہ اللہ ہیں اس کے ماننے والے ابراہیمی و غیر ابراہیمی مذہب کے پیغمبروں میں سب سے نیا ترین پیغمبر قرار دیتے ہیں بعد میں مرزا حسین علی کے بڑے پرزن عبداللہ باہا نے بائیت کو مشتہر کرنے اور وسط دینے میں اہم کردار ادا کیا اس کے بعد شوکی آپندی نے بائی مذہب کی تبلیغ میں بڑی محنت کی چنانچہ انیس سو ستاون میں جب وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا تو یہ مذہب دنیا کے تقریباً ار ممالک میں پہل چکا تھا بہیت کو ایک الگ مذہب سمجھا جاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے باوجود پیدائش اور آگاز بائیت پر اسلام کی جاگرہ پیائی حدود معاشرتی نفسیات اور اس کے پکری مورکات جیسے عوامل کے اثر کی وجہ سے پیدا انے والی نسبت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بہیت اور اسلام کی اس تاریخی و معاشرتی نسبت سے بعض اوقات ایک عبام کی کیپیت بھی دیکھنے میں آتی ہے جو ان افراد میں زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیت کے تاریخی پسمنظر سے ناواقب ہو یہ عبام بائیت کی دستاویزات کے متعلقے دوران میں سامنے آنے والے قرآنی آیات و احادیث کے اوالے کے موجودگی میں اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کی تفسیر بائیت کے نظریات کے مطابق پیش کی گئی ہوں جیسے رسول اور نبی میں پرک کا نظریہ بائیت کے ماننے والوں کی موجودہ تعداد بعض ذرائع کے مطابق پچاس لاکھ اور خود ایک بائی ویب سائیڈ کے مطابق ساٹھ لاکھ سامنے آتی ہے شیخ احمد ایسائی سترہ سو پچتر اسوی تہا اٹھارہ سو چبیس اسوی جو ایک ایرانی نہیں بلکہ کلیج کے علاقے سے ایک عرب تھا اس نے انیسویں صدی میں اہل تشی کے درمیان میں ایک تحریق مقبع قیال کے بنیاد رکھی جس کو شیکیہ کہا گیا بعد میں اس تحریق کی رہنمائی شیخ احمد ایسائی کے ایک طالب علم سید قازم رشتی سترہ سو ترانوے اسوی تہا اٹھارہ سو ترالیس اسوی کو دی گئی ان دونوں ابتدائی اشکاس کا تعلق اسنہ اشریعہ اہل تشی سے تھا جبکہ پانچ پشتوں کلب شیخ احمد ایسائی کے اجداد سنی پرکے سے تعلق رکھتے تھے شیخ احمد ایسائی کا رجحان تسوو میں پائے جانے والے تصورات مشاہدہ نفس گوشہ نشینی اور ریبانیت کی جانب مائل تھا اور انہیں ذاتی طور پر بسارت کی تجربات بھی درپیش آ چکے تھے مثلاً وہ دیکھنا یا سننے کے جو دوسرے نہ دیکھ اور سن سکیں اور یا علم غیب کے قواب وغیرہ انہوں نے متحد ایسے بیانات دیئے جن پر دیگر مسلم علماء نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جسے انہوں نے امامیہ پارسی برائے احمہ کے بارے میں کہا کہ وہ تقلیق کی طاقت رکھتے ہیں احمد ایسائی نے کرتا مابوک الفطرت واقعات اور قوابوں کی مدد سے ان کے شاگرد سید قاظم رشتی نے شیخ احمد ایسائی کو برائے راس امام حسین سمیت دیگر امامیہ سے علم آصل کرنے کی وجہ سے دیگر علماء سے اشرف اور جدہ ایسیت میں پیش کرنا شروع کر دیا سید قاظم رشتی نے احمد ایسائی کو اسلام کے بارہ سو سالہ ظاہری تعلیمات کے بعد اندرونی سچ مشاہدہ نفس یا باطنی تعلیمات کو رائج کرنے والا قرار دیا قاظم رشتی کے جانب سے اسلام عمومی اجتماع سے الگ انتیا پسندانہ رجانات ان کے وفات کے بعد دو تپرکوں کی بنیاد بنے ایک کی رہنمائی حاج محمد کریم کان کرمانی جو اٹھارہ سو دس اسوی تہا اٹھارہ سو سترہ اسوی تک کو ملی جبکہ دوسرا سید علی محمد باپ شیرازی جس کو اٹھارہ سو انیس اسوی تہا اٹھارہ سو پچاس اسوی کے گرد مرتقض ہوا اول الزکر نے شیخ احمد ایسائی کی شدت پسند تعلیمات سے دور رہتے ہوئے مجموعی طور پر اہل تشی سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی اور بعد الزکر نے ایسے خیالات پر عمل جاری رکھا کہ جن کو علماء کی اجتماعیت قبول نہیں کرنی تھی سید علی محمد شیرازی نے اپنے لیے باپ کا لقب اکتیار کیا اس بات کی شادتیں ملتی ہیں کہ سید محمد شیرازی کے اپنے لیے باپ کا لقب اکتیار کرنے سے بہت قبل شیکیاں میں ایسے اپراد بھی تے کہ جو شیخ احمد ایسائی اور سید قاظم رشتی کے لیے بابان پارسی برائے ابواب کا تصور رکھتے تھے شیخ احمد ایسائی کی تعلقات سے متاثرہ اس دوسرے پرکے سے ہی جس اس کی قیادت سید علی محمد شیرازی کے آت میں تھی بابیت کی بنیاد تیار ہوئی علی محمد شیرازی کے وپات کے بعد باقی رہ جانے والی بابی کاموشی سے اپنے مقصد پر کام کرتے رہے ان کے سامنے باپ شیرازی کے وہ بیانات تھے جو اس نے جلد ہی کسی منظر اللہ کے نمودار اونے کے بارے میں دیئے تھے ان کا جذبہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عظیم دور نزول مہدی سے گزر رہے تھے اور امام مہدی ظاہر ہو چکے تھے جبکہ اس وقت کی حکومت ان کے قتل کی مرتقب ہوئی تھی مورکین کے مطابق باپ سے محروم ہو جانے کے بعد تیری کے بابیت میں متحد رہنما یا جانشینی کی دیوار نمودار ہوئی جن میں ملہ شیخ علی ترشیزی ترشیز کاشمر کا پرانا نام ہے اور مرزا عباس نوری کے دور پرزن بنام مرزا حسین علی با اللہ اور مرزا یایا چوبہ ازل شامل ہیں چوبہ ازل یا یایا کو ابتدا میں زیادہ پذیرائی آسل ہوئی اور بابیوں نے یایا کو عمومی طور پر باپ کا جانشین تصریم کرنا شروع کر دیا مرزا حسین علی نوری با اللہ بائیت مذہب کے بانی ستائیس برس کی عمر میں با اللہ باپ کا پیروکار بنا باپ ایک پارسی تاجر تھا اور اس باپ کی تبلیغ کرتا تھا کہ خدا جلد ایک نیا نبی بھیجے گا جو موسیٰ عیسیٰ یا محمد کی طرح ہوگا باپ اور اس کی ازاروں پیروکاروں کو ایرانی حکومت نے ان کے اقائد کی وجہ سے سزائے موت دی با اللہ کو ایران سے جلاوتن کر دیا گیا بغداد میں سن اٹھارہ سو تریسٹھ اسوی میں با اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں وہی متوقع نبی ہوں جس کے متعلق باپ پیشنگوئی کر چکا تھا اس لیے بائی مذہب والے با اللہ کو مذہر ظہور قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ اسلام مسیحت زرتشیت اور دیگر بڑے مذہب کی مادیاتی توقعات پر پورا ادرتا ہے با اللہ کو مزید دشواریوں کا سامنا عثمانی دور میں کرنا پڑا ابتداء ادرنا میں اور بل آکر اکا موجودہ اسرائیل کے شہر میں سزا کاٹنی پڑی جہاں اس نے زندگی کی آکری چوبیس سال جیل میں گزارے اس کا مدپن بائیوں کے لیے زیارتگاہ کی ایسیت رکھتا ہے ساتھ ای یہ بائیوں کا قبلہ بھی ہے جس کی طرف مو کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں یہ تھی بائیت مذہب کی تاریخ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ